کوٹلی آزاد کشمیر میں کوٹلی زلے کے چیف کسوہ ہے کوٹلی دو تائیس ہنکوں راج دھانی کے ذریعے ایک سو نوے کلومیٹر اور چڑھائی کے ذریعے دوسری طرف سے میر بور کے ساتھ منسلک ہے یہ بھی برے راز ترٹل کھول اور بیانسی کلومیٹر اور ایک ڈبل سنک سینہ آزاد کشمیر میں ایک اہم شعرہ کے راستے پاکستان کے باقی حصوں کے ساتھ کوٹلی لینکس جس کے ذریعے راولہ کوٹ منسلک ہے کوٹلی تقریباً ایک تین گھنٹے سنیری روڈ ایک سو ستارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کوٹلی شہر زلہ کوٹلی کا سب سے بڑا شہر ہے کوٹلی میر پور سے دو سنکوں کے ذریعے جڑا ہوا ہے اسلام آباد اور آلپنڈی سے کوٹلی کا فاصلہ تقریباً ایک سو اکتالیس کلومیٹر ہے گاڑی کے ذریعے ساڑھے چار گھنٹے تیہ ہوتا ہے اس کا زیادہ تاریلا کا پہاڑی ہے اور زلہ کوٹلی میں چھے بڑے قصبے ہیں ٹینڈا، آجی آباد، فٹیپور، کریلا، کمروٹی اور کوٹلی ہیں اب زلہ کوٹلی پر مشتمل یہ علاقہ سال 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 انیس سو پنجھتر تک زلہ میر پور کی زلی تقسیم میں تھا زلہ کوٹلی کے ایک پہاڑی علاقہ ہے زلہ پنچ اونچے پہاڑوں کی طرح بندری بڑھ رہی ہے لیکن اب ہوا کی وجہ سے سب پہاڑی تلروپ زیادہ عدال پسند میر پور سے ہے کوٹلی زا ہیڈکوٹر چھے سو ستائیس میٹر واسطے سطح سمندر کی بلوندی کے ساتھ ایرال پنڈی، سلامباز، سینی، لہور، الکوٹر کے ذریعے سے ایک سو چونہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں یہ دو میلٹری سنکوں پر ملتا ہے ایک دوسرے کی چڑھائی کے ذریعے میر پور کے ساتھ مطروب ہے یہ بریراس راولا کوٹ کے ذریعے تھل کو جاتا ہے آج کوٹلی موسم کا ایک قصبہ ہے موسم سرمہ، قصبہ، ٹاؤن، فرمے کوٹلی کا دوسرا سیر کرنے کے لیے علاقہ گھر سے بے نکلنے والوں کو لطف اندوز کا موقع دیتا ہے سارا پوائنٹ، ٹنڈا، باقی گھر، دریا گوری، پارک، ولی، نکہ، پہاڑ، باٹ اگ اور پیگلا، ٹیگیاں، نکیہ کے قریب ہیں آج کوٹلی خونزادے کی تقریباً ہر شعبے میں کی تکشیر ہیں گولار کلونی، کھوئی راٹا، چونکی ٹنڈا، شوانی اور اس طرح کے کوٹلی سے 11 کلومیٹر تحصیل نار روڈ میں دو اہم جونیو کونسلو، خوبصورت وادیاں، کمروانڈی، کھنڈ کجرہ واقع ہیں کچھ قابل ذکر مقامات ہیں سارا پور پوائنٹ سے آپ کوٹلی شہر اور دریائے پونچ کا نظارہ بھرپور انداز سے کر سکتے ہیں کونڈی شہر تین منزلہ گھر بیرونی، گوٹھی گاؤں اور درائے پونچ کے کنکر پر بیٹھے کبھی تو اسی شہر کے دریمان ایک بار اس کا سنکو پر گیا تو ایک تصور بن جاتا ہے شہر کا اصل امتیاد جامعی مسجد امام فردوس گلار ہے یہ فضیلت کا مذہبی مرکز ہے اسے دنیا بھر میں جس کا زیادہ ترازات کشمیر میں ہیں سات سو زیادہ مسجد کا کنٹرول ہیں فضان سلطان مسجد حضر خاجہ محمد صادق رحمت اللہ علیہ نے اسی نظام کی بنیاد رکھی اب ان کی بیٹے جناب حافظ و مذہب سلطینی اس نظام کی محسن نگرانی کا رہے ہیں سن انیس سو ساٹھ کی دھائی میں ملک سے بڑے پیمان پارش جلد کا موسم گرما ہوا تو سازوں کی طرف سے مستقیم موقع راب پیدا کیا بطانیہ جو ان کے یورپ سے پیدا ہونے والے بچوں کا قدبی وطین وطن پھر جنرل کے لیمت رب ہوا کٹلی میں شمالی امریکہ اور مغربی بینلقوامی رابطے ہیں بہت سے ازاد کشمیروں کی طرح پہنچوا دی ایک علاقہ جمع کشمیر کے حصے میں پایا جاتا ہے اگر آپ ہمارے چینل پانی ہوا تو چینل کو سکرائب کریں اور ساتھ اپی لیکن کو دبا دیں